مرحبا فرنڈز میں ہوں آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی جناب انڈیا سے تو میں آ چکی ہوں ایوارڈز بھی ملے دو دو ایوارڈز ملے ایک تو ہوم منسٹر میسٹر محمود علی صاحب نے ایوارڈ دیا اور ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا تو بس وہ سب حصول کر کے آئی میں آپ کو پتا ہے کہ بزنس میں بزی ہوتی ہوں بہت سارے پینڈنگ چیزیں تھیں اور ذمہ داریاں والی پہلے ہیں اور ویلوگز یہ میری ہوبی ہے تو سوری کہ میں آپ کو تھوڑا لیٹ انفارم کر رہی ہوں لیکن میرا وعدہ تھا تو انڈیا کے ٹرپ کے میں نے جو خاص کلپس وغیرہ لیے تھے ویلوگز بنائے تھے تو وہ آپ کو پوسٹ کر دی رہوں گی تو جناب اس سلسلے میں آپ اس کو پہلا سمجھ لیں بلکہ دو ویلوگز دیکھیں میں اس سے پہلے انڈیا سے مطالق اپنے اس ٹرپ سے مطالق پوسٹ کر بھی چکی ہوں اب میں یہاں پر تھی گیسٹ آف آنر بولیوڈ ورسس ٹولیوڈ اس ایونٹ میں میں جلدی اس لیے آگئی تھی کیونکہ میری ہوم منسٹر صاحب محمود علی صاحب سے میٹنگ جو ہے وہ پوسپون ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کل آئیے لنچ پر اور میری وائف سے بھی ملیے گا بڑی اچھی خاتون ہے ان کی وائف نیکس ڈے میں نے لنچ کیا تھا ان کے ساتھ تو میں نے کہا چلو جلدی چلے جاتے ہیں تھوڑا لوگوں سنبل میں لائیں گے ویسے بھی میں مہمان ہوں آج کا پورا دن اسی میچ کے لیے اس کے بعد مختص تھا میرے سکیجول میں بولیوڈ ورسس ٹولیوڈ برین چائلڈ ہے کرزن کرکٹ کپ کے چیرمن شکیل صحیفی صاحب کا اس ایونٹ کے ذریعے وہ ڈرکس اور پلاسٹک کے نیگٹیف اثرات کے خلاف نوجوانوں میں شعور بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں بولیوڈ کی ٹیم کی جانب سے کیاپٹن تھے ارباس خان اور ٹولیوڈ کے کیاپٹن تھے بگ بوز کے بینر ریونت سی 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 کرکٹ کپ ال بی سٹیڈیم پہ چل رہا ہے میچ بولیوڈ اور سیس ٹولیوڈ سینی سٹارز کا وہ پبلک آکے اچھا انٹرین ہونے کے لیے پروگرام ایونٹ کرے ہیں خوش انٹرین کرنے کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے انٹرین کر کے کچھ دیر میں مچ سٹارٹ ہوا تو اس سے پہلے نام اناؤنس کیے گئے تو میرا نام بھی پکارا گیا تو میں اسٹیج پہ جا کر بیٹھ گئی مچ کے ساتھ ساتھ بہت ساری پرفورمنسز بھی ہوتی رہی جو کرکٹرز تے جو پلیورز تے وہ اکٹر تے در ایسل سب کے سب اور کچھ نون فیس تھے بولیوڈ کے مسٹر اربیس خان کے علاوہ ایک اور ہیرو مسٹر آفتاب شفزدانی بھی وہاں موجود تھے جو کہ اچھا کھیلے جی یہ میں سٹیج پر آ چکی تھی اور یہ ہیں کچھ ساؤت کی ہیروینز اور سب کے سب بس بیزی تھے سیلفیز اور ویڈیوز بنانے کے لیے اور یہ ہے وہ کپ جس کے لیے ہو رہی ہے اتنی لڑائی شام ہوتے ہوتے بہت ساری پبلک جمع ہو چکی تھی سٹیج سے بیٹھ کر جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ کچھ ایسا تھا کرکٹرز بھی پبلیون میں ہی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ہی اگر کمنٹیٹر اپنا کام صحیح سے نہ کرتے تو شاہد کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن کمنٹیٹرز کی آپس کی آرگیمنٹس اور نوک جھونک سے ہم نے بہت زیادہ میچ کو انجوئی کیا میں نے اس ٹائم پر کچھ سوشل میڈیا پوسٹنگز کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو کیامرامینوں اور میڈیا کا پورا پورا رخ ہوتا ہے سیدھا سٹیج کی جانب تھوڑا الورٹ رہنا پڑتا ہے اور یہ ہیں شاکیل سیفی صاحب اورگنائزر جنہوں نے براؤن کلر کی واسکٹ پہنی ہوئی ہے اپنے ایونٹ کے دن تو اورگنائزر بزی ہی رہتے ہیں یہ میرا ویلکم ہوا تھا اس چوکلیٹ سے بہت ہی تیسٹی چوکلیٹ تھی یہ کرکٹ میچ ٹی ٹوینٹی فور میٹ پہ تھا یہ ڈے اور نائٹ میچ تھا پتہ ہی نہیں چلا وقت کتنی تیزی سے گزر گیا دیکھتے ہی دیکھتے شام ہوتے ہوتے ہیدراباد کا ال بی سٹیڈیم بولی وڈ فانس اور ٹولی وڈ فانس اور کرکٹ فانس ان سب سے کچھ کچھ بھر گیا تھا ویسے بھی تو اتوار کا دن تھا چھٹی کا دن تھا اس کے علاوہ ساتھ ساتھ سٹیج پر بہت اچھی پرفارمنسز ہوتی جا رہی تھی کرکٹ میچ اپنی جگہ چل رہا تھا اور انٹرٹینمنٹ اپنی جگہ تو یہ دیکھیں ہماری کچھ سیلفیز اور سٹیج پر بڑے مزی مزی کی سنیکس ہمیں دیے جاتے رہے ہیدراباد کے چٹپٹے کھانے تو ہمیشہ سے مجھے بہت پسند ہیں پریزنٹ کرکٹ کپ جس کو سی 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 بھی کہا جاتا ہے یہ فیمس انڈین ایکٹرز کا ٹی ٹوینٹی کرکٹ فرمیٹ میچ ہوتا ہے اس کی شروعات ہوئی تھی ٹو تھوزن ایلیون سے اس ایونٹ میں ہر سال آثورٹیز میڈیا ڈگینیٹریز اور بہت ساری سیلیبرٹیز جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور اس کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں سیلیبرٹیز کے علاوہ نیو ٹیلنٹ کو بھی موقع فراہم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی سماجی مقصد بھی اس ایونٹ سے ہمیشہ جڑا ہوا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ایونٹ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کرزین کرکٹ کپ یا سی 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 کا اگلا میچ قطر میں بھی منقط کیا جانے والا ہے ان کے دیگر ایونٹس میں انڈین انٹرٹینمنٹ لیگ جسے آئی ای ایل کہتے ہیں اور سی 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 مووی پروڈکشنز بھی شامل ہیں جس کے تحت یہ موویز اور فلم پروڈکشنز کرتے ہیں مینز ارباس خان کی ٹیم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں جشن منا رہے ہیں اور اورگنائزر شاکیل سیفی صاحب ہاتھ میں مائک پکڑ کر اناؤنس کر رہے ہیں اور پاویلین کے اور فرنٹ سیٹرز کے تمام لوگ اسٹیج پر جمع ہو گئے تھے اور ٹیم بھی جو ہے وہ اسٹیج پر آ گئی تھی سیلفیز ہو رہی تھی تصویریں ہو رہی تھی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاتحہ ٹیم بولیوڈ کی ٹیم ہاتھوں میں کپ لے کر اپنی فتح کا جشن منا رہی ہے مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ نے ابھی واپس ہوتل نہیں چلے جانا ہے کیونکہ ابھی ڈینر ہے اور ڈینر ایک ریسٹورانٹ میں منقت کیا گیا تھا اس ڈینر میں ہمارے ساتھ تمام کرکٹرز سیلیبرٹیز اور ڈگنیٹریز شامل ہونا تھے ماتھیں پر ہاتھ اس لیے رکھنا پڑا کیونکہ سٹیج پر چہرے پر نیلی روشنی پڑھنے کی وجہ سے ویڈیو صحیح سے بن نہیں رہی تھی تو جناب یہی وہ موقع تھا جب میں نے یہ پوسٹنگ کی تھی آپ لوگوں کے لیے آپ میرے سوشل میڈیا سے اب اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں میرا یہ والا پوز آپ لوگوں میں مقبور ہوا میری یہ والی تصویر آپ لوگوں نے پسند کی بہت بہت شکریہ یہ عرباز خان صاحب کے ساتھ میری پکچر ہے اور یہ ہے ڈینر کے لیے ریسٹورانٹ جب ہم گئے تھے تو بہت سارے یوٹیوبرز نے وہ تصویر میری استعمال کی تھی سب کا بہت بہت شکریہ مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے میری نیوز دے دی میں ویلوگ بنانے میں آپ لوگوں سے پیچھے رہ گئی جی جناب تو یہ تھی پوری صورتحال والی وڈ ورسس ٹولی وڈ کی اور میں پھر آؤں گی پھر ملوں گی کچھ نئی تفصیلات کے ساتھ اپنی انڈیا کے چور کی تھوڑی اور کہانیاں آنکھو بتاؤں گی ٹیل دا نیکسٹ ویڈیو ماہ سلامہ بائی بائی